دیکھ یہ بہت دکھ دائی گھٹنا ہے میں سمجھتا ہوں پورے پنجاب کو اور خاص طورتے جو نوجوان ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے جو ان کے فالوئنگ تھی ان ساروں کو ایک بہت بڑا صدمہ سبی کو لگا ہے اور اس نے ساتھ ساتھ پنجاب کے اندر لائن آرڈر کی جو بگڑتی ہوئی ستھیتی ہے اس کو بھی ایک دم بے نکاب کر کے لوگوں کے سامنے رکھتی ہے میرا ماننا ہے کہ اس کی پولیس جانچ کر رہی ہے اور جلدی پکڑے جائیں گے اس بات کی امید ہے جنہوں نے یہ کیا ہے کوئی بھی گینگ ہے کوئی بھی وقتی ہے جس نے اس کو موقع دیا ہے پر انتو اس کے ساتھ ساتھ آج یہ بھی ضروری ہے کہ ایسی دکھ دائی گھٹنا ایسی بیہوے گھٹنا دوبارہ نہ گھٹے اس لیے کیجریوال صاحب اور بگونت مان جی کو چاہیے کہ پولیس کو اپنا کام کرنے دیں انہوں نے پہلے اپنے ایمیل ایز کو نصیت دی تھی کہ پولیس کے کام میں دخل نہ کریں تو آج میری ان سے بہنتی ہے سرکار سے بگونت مان جی سے اور کیجریوال صاحب سے کہ آپ دلی میں بیٹھ کے پنجاب پولیس کے کام میں دخل نہ دیجئے پنجاب پولیس کو اپنے طور پر سبھی جن لوگوں کی سیکیورٹی ویڈراؤ کی گئی ہے یا نہیں کی گئی ہے کہ نئے سرے سے پرفیشنل نون پولیٹیکل انبائسٹ تھریٹ اسیسمنٹ ان کی کی جائے اور فوری طور پر جو لوگ جن کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے ایس ماجیک تتوں کے دوارہ یا کروس دی بورڈر جو بیٹھے ہیں آئی ایس آئی جیسی ایجنسیز ہیں جو پنجاب کے اندر افرہ تفریف لانے کے لیے کچھ آدمی کو ٹارگٹ کر سکتی ہے ایسے محول میں ان کو فوری طور پر سرکشا واپس مہیا کروائی جائے اور یہ جو صرف وائی وائی جھوٹھی وائی وائی لوٹنے کا جو پریاس ہے اس کو بند کریں یہ میری سب سے پہلے ان سے پراتھنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے میں اگر پنجاب سرکار یا پنجاب پولیس پوری طرح عمل نہیں کرتی تو بورڈر سٹیٹ کو دیکھتے ہوئے کم سے کم سینٹرل گورنمنٹ کو ہوم منسٹری کو سنگیان جرور لینا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب سے پہلے جرور ہوم منسٹری نے ڈی جی پی صاحب یا دوسرے پولیس صدقاریوں سے ریپورٹ لی ہوگی پرنتو پنجاب کی سٹیٹ دوسرے سٹیٹس کی طرح نہیں آنکھی جا سکتی آئی ایس آئی کا خطرہ برابر بڑھا ہوا ہے اگر جیل کے اندر بیٹھا ہوا ایک وقتی یا کانیڈا امریکہ میں بیٹھا کوئی ایک گینگسٹر اس بات سے سیکیورٹی ویڈرول سے پر باویت ہو کر ایسی گھٹنا کو انجام دے سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سباوی کا آئی ایس آئی بھی پیچھے نہیں رہے گی اس بات کے مدد نظر جو بھی پبلک فگر ہیں اور خاص طور پر سماجک اور دارمک سنستاؤں سے جو مکھی ہیں ان کو فوری طور پر سرکشہ محیہ کروائی جائے اور باقیوں سب کی جو تھریٹ اسیسمنٹ ہے نئے سرے سے پروفیشنل طریقے سے کی جائے آپ کے لگتا ہے کہ جس طرح سے پبلشائی کیا گیا اس کو کتنی گار تھے کتنا واپس لیا گیا یہ بھی ایک بہت بڑا اور اس سے خطرہ ہے آپ جیسے لوگوں آپ کے بھی لیا گیا واپس دیکھیں میرے سے یا کسی ویکتی ویشید سے لے رہنا کوئی معنی نہیں رکھتا پر کئی ایسے شکشیت ہیں جن کو اس بات کا لگاتار خطرہ بنا ہوا ہے جو ایک ایزی ٹارگیٹ جسے بولتے ہیں سماجک افرا تھفری کے لیے ایزی ٹارگیٹ ہو سکتے ہیں سماجک تتووں کے لیے آئی ایس آئی کے لیے ان کو فوری طور پر سرکشہ پروائیڈ کروانی چاہیے اگر وہ نہیں ملے رہے تب بھی سرکار کی جمعہ برہی بنتی ہے کہ انشور کریں کہ ان کے آس پاس جو ایریا ہے ایریا کارڈن آف کر کے ان کو پوری سیکرٹی مہیا کروائیں یہ راجنیتی کے روٹیاں سیکھنے کے لیے لوگوں کا دھیان بٹکانے کے لیے ایک ایونٹ مینجمنٹ کمپنی بن کے رہ گئی عام آدمی پارٹی سرکار چلانے کی طرف دھیان دیں اور دے شوڈ پریکٹس وٹ دے پریچ وہ کہتا ہے نا آپ میاں اوروں کو نصیت اور آپ میاں فجیت ہم میلے کو سب سے پہلا جو انسٹرکشن مکہ منتری بگواند مانجی نے دی تھی کہ وہ پولیس کام کے اندر دخل نہ کریں اور آج میں سمجھتا ہوں یہ سیکیورٹی جو ویڈراؤ کی گئی ہے یہ ساری کی ساری راجنیتی کارنوں سے پریریت ہے اور راجنیتی وائی وائی لوٹنے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے راجنیتی تو اسی سماح ہوگی تھی جب انہوں نے لسٹ پبلش کی تھی راجنیتی انہوں نے چالو کی جس کا پرنام جو ہے صدو موسیوالا جی نے اس کے اپنی جان سے بہت نہ پڑا جس دن آم آدمی پارٹی کے سرکار نے ان چار سو آدمیوں کی ہے چار سو چوبیس جتنے آدمیوں کی لسٹ اخباروں میں پبلش کی ہے میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا پبلشیٹی سٹنٹ کوئی نہیں تھا اور اس کی قیمت پکوانٹمان جی اور ان کی اس میں سمجھتا ہوں اس ہے کرمنل نگلیجنس if not کرمنل کنائیونس کی وجہ سے یہ جو کچھ ہوا ہے اس کا ان کو خود معافی مانگنی چاہیے ان کو سپشت کرنا چاہیے کیوں یہ لسٹ پبلش کی گئی کس نے کی اس کے لیے نئے جان چونی چاہیے کیسے پولس کی ہوم منسٹری کی یہ لسٹ جو ہے اخباروں میں ٹی وی چینلز کے اوپر کیسے آئی اور کیوں کی گئی یہ تو کارن جو ہیں خود ہوم منسٹر اور جو مکہ منتری ہیں خود بھگوانٹمان جی وہ ہی بتا سکتے ہیں کہ یہ لسٹ کیوں پبلش کی گئی کیا سرکار کے پبلشیٹی ڈپارٹمنٹ نے پبلش کی ہے تو اس کی وجہ بتائیں کیوں کی گئی کیا یہ لیگل ہے یا نہیں اس بات کے جو بنتی کاروائی ہے وہ ہونی چاہیے گورنن سے ملنے جا رہے ہیں بیجے پیدہ آپ بیجے دل جا رہے ہیں کیا ہم دیمانڈ رہے گی دیکھیں قانون قانون ویوستہ کو لے کے پنجاب کا مدہ ہمیشہ سے بڑا یہ سینسٹیو سٹیٹ ہے بورڈر سٹیٹ ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر جتنی بھی جمعواری کے ساتھ اس قسم کی لاپروائی اس قسم کی کتائی اس قسم کی راج نیتک منطب سے لوگوں کی جان خطرے میں ڈالنا ایک بڑا چنتہ گوی